ہمارے ہاں عورت کی جو زندگی ہے وہ یا تو باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے خوش نصیب ہوئی تو تو شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے ورنہ کسی بھائی پر ڈیپینڈنٹ ہے اس حد تک کہ عورت کا نام بھی بدلا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی ملکیت تبدیل ہوتی ہے پہلے باپ کی ملکیت ہے پھر شوہر کی ملکیت ہے اس کا نام لگتی ہے تو اس کی انفرادیت کچھ بھی نہیں کیا یہ جائز ہے کہ ایک عورت اپنے باپ کا نام ساتھ رکھے یا وہ بھی نہ رکھے تو کیا اپنا نام ساتھ رکھے اور یہ کہہ کہ میں ایک فرد ہوں ہاں میں اس شخص کی بیٹی ہوں ہاں میں اس شخص کی بہن ہوں ہاں میں اس شخص کی بیوی ہوں اس شخص کی ماں ہوں لیکن میلی بھی تو ایک انفرادیت ہے یہ روایت تمہارے مذہب سے آئی ہے ہماری روایت تک کہیں یہ مستار لی ہوئی چیز ہے آپ ازواج متحرات کے ناموں میں بتائیں اس طرح کوئی چیز نہیں یعنی رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہے ان سے بڑی شخصیات کیا ہوں گی لیکن ان کا نام آئیشہ محمد یا خدیجہ محمد تو نہیں رکھا گیا اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ نسبت جو میرے اور آپ کے لئے بھی باعث فخر ہے اس کو بھی نام کا حصہ نہیں منایا گیا آئیشہ آئیشہ ہی رہی ہے اور خدیجہ خدیجہ ہی رہی ہے بہت بہت ہے کہ بیٹے کے نام سے یا والد کے نام سے منسلک رہی نہیں وہ بھی بنت کہ کے بنت کہ کے لیکن وہ تو مرد کو بھی کہا جاتا تھا اس معاملے میں بھی کوئی تفریق نہیں محمد بن عبداللہ بھی ہے اور آئیشہ بنت ابو بکر بھی تو دونوں کو ایک ہی طریقے سے عرب بلاتے تھے اس میں بھی کوئی تفریق نہیں تھی کہ عورت کے ہاں یہ تبیری آتی جاری جائے گی اور مردوں کے ہاں نہیں آئے گی یعنی مرد بھی اپنے باپ کے نام کے ساتھ اپنی شناک کلاتا تھا عورت بھی کلاتی وہاں کوئی تفریق نہیں تھی لمبے عرصے تک ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں رہی لیکن آہستہ آہستہ جب ہماری اپنی اقدار مزمن ہونا شروع ہو گئی تو پھر ہم نے بہت سی دوسری چیزیں بھی اختیار کرنی ایسا عورت کے بارے میں جو تصبر ہمارے ہاں پیدا ہوا وہ بھی اگر آپ گوھر کریں تو ہمارے ہاں ان معاشروں میں پیدا ہوا جو عاملیت پر مبنی تھے جن معاشروں میں مختلف تہذیبوں نے آ کر اپنے اثرات ڈالے وہ زیادہ تر عجمی تہذیبیں تھیں عرب کے ہاں جو حریت تھی عورتوں کی اپنی ایک شخصیت تھی ان کی اپنی ایک انفرادیت تھی وہ منتقل ہی نہیں ہوئی یہ عجمی اسلام ہے جو اس کے بعد ہمارے ہاں ایک مخصوص اشرافیہ کے تصورات کے تحت عورتوں اور مردوں کی انفرادیت اور حقوق کا تیون کرتا رہا ہے